حکومتی آئینی ترمیم کا مسفدہ مصرد کیوں کیا مولانا فضل الرحمن نے بڑی وجہ بتا دی یہ یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی مسفدہ نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ مسفدہ کسی کو دیا گیا اور کسی کو نہیں جو مسفدہ انہیں مہیا کیا گیا وہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے حوالے کیا گیا اس کا متعلیہ کیا گیا یہ مسفدہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور قابل عمل بھی نہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اگر ہم اس مسفدے کا ساتھ دیتے تو یہ ملک اور قوم کی امانت میں خیانت ہوتی جب صحافیوں نے مولانا فضل الرحمن سے کہا کہ آدھ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آپ سے متعلق کسی سوال کا جواب نہیں دیا تو مولانا فضل الرحمن نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں بھی کوئی جواب نہیں دے رہا جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے اب مزید کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے